آج سلطان شاہی میں اکبر ادنویسی پلیگراؤنڈ کمیونٹی ہال میں متعلقہ رکن اسمبلی جناب امتاز احمد خان صاحب نے یہاں پر کوویڈ کی ٹیسنگ سینٹر کا افتتاہ کیا اناگریٹ کیا اس کو میں آپ تمام سے دیکھنے والوں سے پھر سے پرزور اپیل کر رہا ہوں عدباً گزارش کر رہا ہوں کہ برائے مہربانی اس کوویڈ وائرس سے مخابلے کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ تمام اپنا ٹیسٹ کروائیں جہاں کہیں بھی ریاستی حکومت کی طرف سے یا مرکزی حکومت کی طرف سے جو ٹیسٹنگ سینٹر شروع کیے گئے ہیں وہاں پر جائیے اپنا ٹیسٹ کروائیے مفت میں آپ کا ٹیسٹ ہو رہا ہے اور یہ ٹیسٹنگ کروانے سے ہی ہم اس وائرس کو روک سکیں گے ہم اپنی جانوں کو بچا سکیں گے اپنے ماں باپ کو اپنے اولاد کو اپنے دوست حواب کی جان کو بچا سکیں گے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ ٹیسٹنگ اپنا کروائیں اور ہرگز ہرگز یہ ماں سوچئے کہ میں سیف ہوں میں اپنے گھر میں بند ہوں میں کچھ نہیں ہو رہا ہے مجھے سمٹمز نہیں ہیں الحمدللہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ پورے احتیاطی تدابیر کو اختیار کر رہے ہیں مگر یاد رکھئے آپ اگر اس طرح کی بات کر رہے ہیں تو آپ آفت کو دعوت دے رہے ہیں اسی لیے میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ اپنا ٹیسٹنگ کروائیے اور ٹیسٹنگ میں اگر خدا نخواستہ پوزیٹیو نکلتا ہے تو یہ ڈاکٹرز خود آپ کو بتائیں گے آپ کی سمٹمز کو دیکھ کر اگر آپ کے پاس سمٹمز ہیں تو فوراں اسپطال سے آپ کو آپ کو رجوع کروائیں گے آپ کو اسپطال میں ایڈمٹ ہونا پڑے گا یا پھر گھر میں آپ اپنے کمرے میں اکیلے رہ کر اپنے آپ کو آئیسولیٹ کر کے اپنے افراد خاندان سے تھوڑا دور ہے کر اپنا دس بارہ دن آپ علاج ہو سکتا ہے آپ کا میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ ٹیسٹنگ کروائیے دیکھئے پورے ملک میں پندرہ لاکھ کے خریب لوگوں کو کووڈ ہو چکا ہے اور تلنگانہ میں تین سو کے اوپر ساڑھے تین سو کے اوپر یا تین سو کے اوپر لوگوں کی امبات ہو چکی ہیں میں آپ سے یہ بھی بتانا بڑی مشکل سے آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو میری بات کے اقین نہیں آتا تو آپ بالاپور کے خبرستان کو جائیے جہاں پر دوہزار اٹھارہ میں منلیس اتحاد المسلمین کے خائد مخرن اکبر الدین ویسی کی کامیاب نمائندگی پر ہم نے موجودہ حکومت سے ایک خبرستان کی زمین حاصل کی گورنمنٹ کی دھائی مہینے میں اب تک وہاں پر ایک سو ستر سے زیادہ کوویٹ سے مرنے والوں کی وہاں پہ تتفین امول ملائی گئی اگر اس میں ہم بیس تیس فیصد نکال بھی دیں کہ ان کا انتخال کوویٹ سے نہیں ہوا مگر ایک بہت بڑا نمبر ہے جو ہمارے دوست ہمارے ماباپ ہمارے دوست اس بیماری کا شکار ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو کر چلے گئے اسی لئے میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ ٹیسٹنگ کروائیے سوشل ڈسٹنسنگ کو برخرار رکھئے اگر آپ باہر نکلتے ہیں تو خدا کے لئے ماس پہنیے ان چیزوں کا بہت خیال رکھئے اور خاص طور سے اب بکرید آنے والی ہے پہلی اگست کو میں پھر سے اپنی اس بات کو دہرا رہا ہوں کہ آپ اپنے محلے کے متعلقہ مسجد میں جب نمازِ عید الادہ ادا کریں گے تو سوشل ڈسٹنسنگ کو برخرار رکھئے جو کھندے سے کھندہ ملا کر نماز پڑھنے کا جو صحیح طریقہ ہے مگر اب علماء نے یہ کہا ہے کہ کوویڈ کی وجہ سے ہم کو دوری برخرار رکھنا ہے عید کی نماز اگر آپ پڑھنے جائیں گے تو اپنے چہرے پر ماس رکھئے دوری برخرار رکھئے اور ایسے مساجد میں نماز ادا کرنے کوشش کریے جہاں پر خالین نہ ہو معنی زمین پتر ہو وہاں پر اپنی جانماز لے کر خود لے کر جائیے نماز پڑھئے اور پوری کوشش ہم کو یہ کرنا ہے کہ جو ہمارے معصوم بچے ہیں جن کی ہماری ہمیشہ ایک روایت ہے کہ ہم عید کے دن نئے کپڑے پہنا کر ان کو لے کر جاتے ہیں آپ ان کو ہرگز لے کر مت جائیے اور ساتھی ساتھ آپ کے گھر میں جو بزرگ ہیں جو ساٹھ سال کے اوپر کے ہیں ان کو بھی میں گزارش کروں گا کہ آپ اپنے گھر میں ہی رہیے کیونکہ ساٹھ سال کی عمر کے بعد ڈاکٹرز کا ماننا ہی ہے کہ آپ میں جسم میں امیونٹی ذرا کم ہو جاتی ہے اور خاص طور سے جو بیمار ہیں جن کو ڈائبیٹک ہے جو زیادہ وزن بڑھاوا ہے جن کے لنگز خراب ہیں جن کے خلب کا امراض میں مرتلا ہیں ایسے لوگ ہرگز مت جائیے باہر احتیاط کرئے ہماخت مت کرئے اور یہ بڑے بڑی باتیں کرنا ہے کہ ہم کو کیا ہوتا جتنے ایسے لوگ باتیں کرتے تھے یہ وائرس کا شکار ہو گئے تو بہت سے لوگوں کو ہم نے کھویا ہے میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ اس احتیائی تدابر پر اختیار کرئے اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ حکومت عیدگاہ کھولنے کی اجازت دے گی کیونکہ اپیڈیمک ایکٹ لاغو ہے انڈی ایم ایک ایکٹ لاغو ہے اس لئے ہم کو اپنے مقامی مساجد میں ہی شاید نماز پڑھنا پڑے گا یہ حکومت کا کیا فیصلہ آتا ہے دیکھنا پڑے گا اور ایک اہم بات منلی سے اتحاد مسلمین کی طرف سے پچھلے آٹھ دن دس دن پہلے سے ہم لوگ جتنے خصاب ہیں جو گوشکہ کاروبار کرتے ہیں اور بکرید میں جنور کی صفائی کرتے ہیں ہماری خوربانی کے بعد ان کا بھی ہم نے ٹیس کروایا تو آپ سے بھی میں گزارش کروں گا خوریش برادری کے ذمہ داروں سے کہ وہ اپنے تمام ذمہ داروں کو لے کر یہاں پر ٹیسٹنگ کروایئے کیونکہ جب اگر کوئی جنور کی خوربانی دیں گے تو خصاب کو جو وہاں پر جا کر جنور کو صاف کریں گے اس کا چمڑا صاف کریں گے ان کو بھی صحت مناز ضروری ہے خدا نہ خاصت اگر ان کو ان کو نہیں معلوم اور ان کو وائرس ہے تو اس سے نا صرف ان کو بلکہ ان کا فراد خاندان کو اور جہاں پر جس گھر میں جائیں گے وہ ان کو بھی وائرس لگ سکتا ہے اس لیے پوری احتیاط تدابیر کو اختیار کرئے یہ ٹیسٹنگ سینٹرز جہاں کہیں بھی آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ منجلس کے عراقی نے اسمبلی عراقی نے بل دیا دن رات حکومت سے نمائندگی کر کے ٹیسٹنگ سینٹرز کو کھلا رہے ہیں مختلف محلے جات میں میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ پلیز آئیے اس میں اپنا ٹیسٹ کروائیے اور آدھے گھنٹے چالیس منٹ کے اندر یہ انٹی جنٹ ٹیسٹ ہے اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کو اپوزٹ ہے وہیں نیگٹیو ہیں آر ٹی پی سی آر کا ٹیسٹ بھی چارمنا رنانی ہاسپٹل میں سوروزنی دیوی آئی ہاسپٹل میں کنگ کوٹی ہاسپٹل میں یہ مقامات پر ہو رہا ہے خلے گولکنڈا میں بھی وہاں پر ایریا ہاسپٹل میں بھی ٹیسٹنگ ہو رہی ہے تو بہت سے مقامات پر ٹیسٹنگ ہو رہی ہے میری آپ سے گزارش ہے کہ ایک ایک ٹیسٹنگ سینٹر پر منیمم پچھتر سے سو لوگوں کی ٹیسٹنگ دن میں ہوتی ہے آپ آئیے نکل کے آئیے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی مایوب بات نہیں ہے آپ کی جان بچانا ہمارا مقصد ہے اس لئے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نکل کر اپنا اپنی جان بچائیے اپنے شہر کو بچائیے اپنے ملک کو بچائیے اپنی ریاست کو بچائیے